دارالخیر فانڈیشن اما بعد معزز مکرم شاہدین اکرام لاک ڈاؤن کی اس گھڑی میں جبکی ہم تمام لوگ اپنے گھروں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں اس امید کے ساتھ کی کرونا وائرس جو بیماری محلق وبا کی شکل میں ہے اور جس کی لپیٹ میں اکثر و بیشتر ممالک آ چکے ہیں اور اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اطبعہ نے یہ رائے پیش کی ہے کہ جس قدر دوری بنائی جائے اور گھروں میں انسان رہے تو اللہ کے فضل سے اس بیماری پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں کی حکومت نے لاک ڈاؤن کا حکم نافذ کیا ہے ہمیں اس سسلے میں حکومت کا تعاون کرنا چاہیے اور الحمدللہ لوگ تعاون کر بھی رہے ہیں اور اس پر کافی حد تک عمل پیرا ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محلق بیماری کو ختم کر دے اور یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے چونکہ انسان آج اپنے گھروں میں محصور ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان لاک ڈاؤن کے نفاس کی صورت میں جبکہ اپنے گھروں میں موجود ہے اب اپنے ان اوقات کو صبح و شام کو اپنے ان قیمتی اوقات کو انسان کیسے گزارے تو میرے دینی بھائیو میں نے چند نقاط اس سسلے میں تیار کیے ہیں اور ان نقاط کو بعض بھائیوں کے اسرار پر میں لائف کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات سنیں گے اور سننے کے ساتھ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے جبکہ ہمیں یہ بہتر موقع ملا ہوا ہے جب ہم اپنے گھر میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہر مرد و عورت پر عائد ہوتی ہے واجب ہے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں اور چونکہ مجدے بند ہیں مسلحت کے پیشے نظر اس لئے آپ ہم اپنے گھر میں ہیں اپنے گھر ہی میں پنج وقتہ نماز کی ادائیگی اس کے وقت پر اور جماعت سے ادا کریں آپ گھر کے سرپرس کی حصیت سے ہیں آپ گھر میں جماعت قائم کریں آپ کے بچے ہیں آپ کے ساتھ گھر میں دیگر ممبر ہیں جو مرد کی شکل میں ہیں آپ کی پیچھے وہ سف بندی کریں ان کے پیچھے جو دوسری سف ہو اس میں آپ کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں آپ کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کی والا یعنی گھر کی جو خواتین ہیں وہ دوسری سف اور اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا احتمام کریں کیوں؟ اس لیے کی نماز جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان ایک سسلہ قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے سیلتن بین العبد وربی کی نماز یا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جس طریقے سے آپ گھر کے اندر موجود ہیں آپ کو ایک ٹیب لائٹ یوز کرنا ہو فین چلانا ہو اے سی آن کرنا ہو بٹن کی سویچ آپ آن کرتے ہیں اور یہ وائر جو وہاں تک کنیکٹ ہے یہ وائر ایک کنیکشن ہے جس کی بنیاد پر یہ لائٹ وہاں تک پہنچتی ہے اور یہ فین اور ایسی چلنے لگتا ہے اور اس کی تھنڈک آپ کو ملنے لگتی ہے اس طریقے سے گرمی دور ہو جاتی ہے تو ایسے ہی یہ نماز ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا اور جب تعلق اللہ سے قائم ہوگا جب آپ اللہ کی خسنودے کے لئے نماز پڑھیں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے اللہ سے آپ دعائیں کریں گے گریہ وزاری کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا پنجوقتہ نماز باجماعت پڑھنے کا فائدہ گھر میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کے یہ ننھے منھے بچے یہ نماز کے پابند ہو جائیں گے تو یہ بہتر موقع ملا ہوا ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا اور یہ ہے کہ بچوں کو نماز کا پابند بنانے کا یہ وہ بچے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو دعوت کی احدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور جب بچے یہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارا جائیں تو پہلے چیز یہ ہے کہ ہم پنجوقتہ نماز کو باجماعت اپنے گھروں میں قائم کریں اور بچوں کو اس کا عادی بنائیں دوسری چیز یہ ہے کہ فرد نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ہم نوافل کا بھی احتمام کریں اور نوافل میں خاص طور سے سنت موقعہ یعنی وہ نفل نماز وہ سنت جس کی ادائیگی فرد نماز سے پہلے یا بعد میں ہوتی ہے اور وہ کل کتنے ہیں بارہ ہیں فجر سے پہلے دو رکعہ سنت موقعہ زہر سے پہلے چار رکعہ سنت موقعہ چھے ہو گیا اور زہر کے بعد دو رکعہ آٹھ ہو گیا مغرب کے بعد دو رکعہ سنت موقعہ دس ہو گیا اور عشاء کی نماز کے بعد سنت موقعہ دو رکعہ تو یہ کل بارہ رکعہ ہو گئے یہ بارہ رکعہ سنت موقعہ جن کی ادائیگی فرد نماز سے پہلے یا بعد میں کی جاتی ہیں اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب صلات المسافرین حدیث نمبر 1246 بارہ سوشیالس جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جو انسان دن و رات میں بارہ رکعہ نفل نماز پڑھنے کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے جنت میں اپنے لئے محل اور گھر کو چاہتے ہیں تو آپ نوافل اور سنت موقعہ کی ادائیگی کا بھی احتمام کریں اور یہ حدیث اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں تاکہ اس کو معمولی نہ سمجھیں تو فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کی ادائیگی کا بھی احتمام کیا جائے کہ یہ بارہ رکعہ نفل اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کا صلاح آپ کو کیا ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لئے گھر بنا رہا ہے اور جنت کا جو گھر ہوگا اس کا کیا پوچھنا لَبِنَةُمْ مِنْ ذَحَبْ وَلَبِنَةُمْ مِنْ فِدَّحْ ایک ایٹ سونے کی ہوگی ایک ایٹ چاندی کی ہوگی کنکریٹ کے لئے موتی استعمال کیا جائیں گے گارے کے لئے مشک اور زافران استعمال کیا جائیں گے اور ایک ادنا معمولی قسم کی جنتی کا جو محل ہوگا کتنا لمبا ہوگا جہاں تک اس انسان کی نگاہ پہنچ سکے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی ان نعمتوں کا حق دار بنائے تیسری چیز یہ ہے کہ تلاوتِ قرآن کا احتمام کریں موقع ملا ہوا ہے گھر میں بیٹھے ہیں دکانیں بند ہیں بزنس کاروبار بند ہیں کوئی آپ کو جسٹرپ کرنے والا نہیں ہے کسی کا فون آنے والا نہیں اس لئے کی پوری دنیا بند ہے پورا ملک ہندوستان بند ہے تو یہ فرصت کے لمحات ہیں جو آپ کو ہم کو ملے ہوئے ہیں اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ تلاوتِ قرآن کا کسرت کے ساتھ ہم احتمام کریں سورا ترمیزی کی وہ حدیث اس امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 2910 1310 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قر حرف من کتاب اللہ فلہو بهی حسنا والحسنت بے اشر امثالیہ لا اقول علف لا میم حرف ولیکن علف حرف ولا من حرف و میم حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے ایک حرف کرنے پڑ ایک نیکی اور ایک نیکی نہیں بلکہ دس ملتی ہے ایک کا دس ملتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علف لا میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک لام دو میم تین یعنی اس طریقے سے ایک انسان نے کہا علف لا میم علف لا میم یہ ایک تین حرف ہو گیا اور اس کے نام عامل میں تیس نیکیاں لکھ دی گئیں اس لئے میرے دینی بھائیو آپ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے زیر سایہ جو ننھے منھے بچے گھروں میں ہیں ان کو قرآن کریم پڑھنا سکھائیں اگر انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو نورانی قائدہ ہے یا یہ ہے کہ آپ اگر پڑھانا نہیں جانتے ہیں تو ایسے اسے تعلیمی پروگرام موجود ہیں ان کو کھول کر کے ان کے سامنے رکھیں اس کو دیکھیں سنیں اور دیکھ کر کے پڑھنے کی کوسس کریں ہمارے بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ قرآن پڑھنے میں ان کو دوسواری ہوتی ہے قرآن وہ آٹک آٹک کے پڑھتے ہیں روانی سے نہیں پڑھتے ہیں سیطان آ کر کے ایک وسوسہ دلاتا ہے کہ قرآن کریم اگر آپ ایسے پڑھیں گے زیر زبر کی کچھ غلطی ہو جائے گی زیر کو زبر پڑھ دیا زبر کو پیش پڑھ دیا اس طریقے سے کچھ غلطی ہو گئی تو بہت بڑا گناہ ملے گا ایسے بھائیوں کو سیطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم اٹک اٹک کے پڑھتا ہے یعنی روانی سے نہیں پڑھ سکتا ہے پڑھنے میں اس کو دوسواریاں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پڑھتا ہے فَلَهُ أَجْرَانَ تو ایسے انسان کو دوہرہ عجر ملتا ہے ڈبل ثواب ملتا ہے ڈبل ثواب کیا ہے ایک ثواب تو عجر القرآہ قرآن کریم پڑھنے کا ایک ثواب ملہا ہے اور دوہرہ ثواب جو ملنا عجر المشقہ کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں جو دوسواری ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس پر اس سے دوہرہ عجر و ثواب ملتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی جسے چاہے اللہ تعالی نمازے تو قرآن کریم کی تلاوت کا گثرت سے احتمام کیا جائے چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ قرآن کریم کی معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھا جائے تفسیر پڑھا جائے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ کتاب سرابہ بابرکت کتاب ہے جسے آپ پر میں نے نازل کیا ہے مقصد کیا ہے نازل کرنے کا تاکہ اس کی آیات کو وہ سمجھیں سمجھنے کے لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرْ کہ قرآن کریم کو ہم نے ذکر کے لئے آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو سمجھے یہ اور بات ہے کہ آج بعض وہ لوگ جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لئے اور یہ ہے کچھ ایسے کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کے لئے جو ضعیف اور موضوع اور منگلت قصوں سے بھرے ہوئے ہیں اس میں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی قرآن کریم کہ پڑھنے کا کام یہ اہلِ علم علماء کا کام ہے اور اس کے پڑھنے کے لئے اس کے سمجھنے کے لئے تو چھتیس یا اڑتیس علم کا ہونا ضروری ہے تو یہ بے بنیاد چیزیں ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا ہے تو جب اللہ تعالی کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ قرآن کریم یہ صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا فضل و رسان ہے کہ آج قرآن کریم کی تفسیر دنیا کی زندہ جعویز زبانوں میں موجود ہے آپ کو قرآن کریم کی تفسیر اردو میں انگلیس میں ہندی میں تھمل میں کیرلا میں انڈونیسی میں مالیزی میں اور دنیا کی بیستر زندہ جعویز زبانوں میں قرآن کریم کی تفسیر موجود ہے تو آپ کو یہ وقت ملا ہوا ہے آپ کو یہ وقت خاص کر لیجئے اثر کے بعد مغرب کے بعد ایک گھنٹہ ہم لے کے قرآن کریم بیٹھیں گے اور قرآن کریم کی چند آیتوں ایک پیج آدھا پیج ایک صفحہ آدھا صفحہ ایک صورت دو آیت چار آیت پانچ آیت جو بھی آیتیں ہم پڑھیں گے اس آیت کا ہم ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بھی ہم پڑھیں گے یہ ایک آپ ٹائم سیٹ کر لیں خود پڑھیں بچوں کو بھی سامنے بٹھا لیں قرآن کریم کھولیں اس کی تفسیر پڑھیں ترجمہ پڑھیں بچے ہیں بچیاں ہیں گھر کے اور لوگ ہیں یہ سب کو آپ سنائیں کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دین کی بیداری آئے گی اور بہت سی خامیاں جو انسان کے اندر موجود ہیں جب انسان قرآن کریم کی تفسیر پڑھے گا تو آئین ممکن ہے کہ ان خامیوں کی اصلاح ہو سکے اور وہ خامیاں دور ہو سکے آج کتنے لوگ ہیں جو سعودی کاروبار کرتے ہیں سعودی لیندین کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ کبیرہ من کبائر الدنوب بڑے گناہوں میں سے ہیں اس کی خطرناکی کیا ہے؟ اس کا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھیں گے جس کے اندر ان کی حرومت کا ذکر ہے ان کی شنات اور قباحت کا ذکر ہے جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے تو آئین ممکن ہے کہ ان کی آنکھ کھل جائے اور جب اس سسلے میں قرآن و حدیث میں جو وعید وارد ہیں جو سزائیں وارد ہیں ان کو پڑھ کر کے ممکن ہے کہ ہوش آ جائے ممکن ہے کہ پڑھنے والے کو گھر کا جو سرپرست ہے وہ نہ بیدار ہو ممکن ہے کہ گھر والی گھر کی بچیاں ہیں گھر میں بیٹیاں ہیں گھر میں بہنیں ہیں ان کو ہوش آ جائے کہ اببو جان آپ کا معاملہ تو سب سودی لیندین کا ہے آپ کا معاملہ تو ایسا ہے آپ کی تجارت تو ناجائد اور حرام چیزوں کی ہو رہی ہے تو جب اتنی سخت سزائیں ہیں اور اتنی ساری وعیدیں قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں موجود ہیں تو اببو کیوں نہ چھوڑ دیں میرے شہرے نامدار کیوں نہ چھوڑ دیں دنیا تو فانی ہے دنیا چند دن کی ہے کل آپ چلے جائیں گے آپ کیا لے کر کے جائیں گے اور اس طریقے سے تو آپ ہم لوگوں کو یہ حرام لقمہ کھلا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ انسان ان چیزوں سے توبہ کر لے اور ان چیزوں سے باز آ جائے تو یہ عمل بھی کیا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھی جائے اور پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے پانچوی چیز یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار جو ہیں پابندی کے ساتھ انسان خود پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقیل کرے آپ گھر میں ہیں اگر آپ کو یاد نہ ہو حسن مسلم دعا کی کتاب ہے آپ اپنی موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سکرین پہ رکھ سکتے ہیں صبح و شام کی دعائیں اور آج کل تو ایمج کی شکل میں بھی واتساب اور دوسرے وسائل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں اس کو آپ سیف کر لیں اور صبح و شام کو فرض نمازوں کے بعد جو اسکار ہیں اس کو آپ جب بیٹھیں بچوں کے درمیان تو آپ بلند آواز سے پڑھیں اور بچوں کو یاد کرائیں کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو صبح و شام کے اسکار پڑھنے کا احتمام کریں صبح و شام کے اسکار میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جو انسان صبح کو تین بار اور شام کو تین بار یا دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہ صبح و شام تین تین بار پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیہ من کلی شئی ان صورتوں کا پڑھنا اس کے لئے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی اس کے لئے جن و سیاتین کے ہر سر سے یہ بچاؤ کا ذریعہ ہو جائیں گی تو اس کے پڑھنے کا احتمام کریں اس طریقے سے گھر سے نکلنے کی دعا ہے اس کا احتمام کریں تو انسان خود پڑھے اور بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں یہ بنیادی چیز ہے اور انشاءاللہ یہ چیز آپ کریں گے یہ چیزیں آپ کے لئے صدقے جاریہ ہو جائیں گی جب یہ بچے آپ کو جو یہ موقع ملا ہوا ہے گھر میں بیٹھنے کا جو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں نہ ملتا رہا ہو عام دنوں میں صرف سنڈے سنڈے ملتا رہا ہو اور سنڈے بھی کوئی مصبولیت آگئی تجارت اور کاروبار کے تعلق سے وہ بھی تجارت اور کاروبار کے نظر ہو گیا اس طریقے سے آپ کو یہ موقع نہیں مل رہا تھا تو یہ سنہرہ موقع بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا ملا ہوا ہے اس کی قدر کریں یہ چند باتیں تھیں جو آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے گوشے گزار کی گئیں انساءاللہ کل شام کو پانچ بجے پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور اس سسلے کی دوسری قسطہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی اور اپنے قیمتی اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ